موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردوغر الغازی سیریز کے آج سیزن ون کا پارٹ ٹو میں آپ کے سامنے سیزن کی سمری پیش کر رہا ہوں تو پچھلے درس میں ہم یہاں تک آئے تھے کہ اردوغر الغازی جو ہے وہ اجازت نامہ لے کر باپ کی طرف واپس آتا ہے اور باپ کی طرف کیا حالات ہوتے ہیں کہ اس کا جو بڑا بھائی ہے وہ پکڑا جاتا ہے ایک قلعے میں جو کہ سلجک امپائر کا ایک قلعہ ہوتا ہے اور پھر وہاں سے اس کا باپ اسے چھڑا کر لے کے آتا ہے اور قلعے والا جو ہے وہ اس شخص یعنی کہ اردوغرل کا جو بھائی ہے اس کے بدلے شہزادہ نومان کو مانگتا ہے جو کہ سلجک امپائر کے بادشاہ کا بھائی ہوتا ہے جو ٹیمپلرز کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور اسے وہ ٹرانسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے یہ اسے بچا کر لاتا ہے اردوغرل اچھا اردوغرل جب ایوبیوں کے محل میں ہوتا ہے تو وہاں اس کے ساتھ ایک معاملہ پیش آتا ہے کہ ایوبیوں کا جو وزیر ہوتا ہے ناصر وہ جا کر ٹیمپلرز سے ملتا ہے جو کہ اس علاقے میں آباد ہوتے ہیں جنگلوں میں ان کا قلعہ ہوتا ہے چھپ کر وہاں سے آتے ہیں واپس وہیں چلے جاتے ہیں اور عرب بن کر مسلمان بن کر ایوبیوں کے شہروں میں گھلے ملے بھی ہوتے ہیں ان کے بہت سارے جاسوس محل کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اور بادشاہ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ارد گرد کتنے ہی اس کے محافظ عیسائی ہیں یا پھر عیسائیوں کے پیرول پر ہیں یہاں تک کہ اس کا اپنا وزیر آزم بھی اس معاملے میں ملوث ہے اچھا وزیر آزم جو ہے وہ ٹیمپلٹس کے بڑوں سے ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے استاد آزم اور اسی طرح تیٹوس یہ دو لوگ ہوتے ہیں ٹیمپلٹس کے بڑے جو اسے کوارڈنیٹ کر رہے ہوتے ہیں قلعہ کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے استاد آزم بہرحال تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی طریقے سے انہیں روکو کے یہاں مائیگریٹ کر کے نہ آئیں انہیں مائیگریشن سے روکو کیونکہ ہم کوئی ہرڈل نہیں چاہتے ہم اس وقت بڑی تیجی سے بڑھ رہے ہیں آئیوبی ہمارا نیکس ٹارگٹ ہے پھر ہمیں کائی کے ساتھ اپنے جو ہے معاملات حل کرنے پڑیں گے پھر اس میں ہمارا پروسس ڈیلے ہوگا کیونکہ بیت المقدس جو ہے ہم نے جلد از جلد فتح کر رہا ہے تو خیر بارال اس چیز کو پیش نظر وہ ایک طرف کہتا ہے کہ میں یہ کیسے کروں جبکہ بادشاہ کا مامو جو ہے وہ ایک صحیح اور مخلص آدمی ہے اس کے رہتے ہوئے میرے لئے کرنا بہت مشکل ہے اس نے کہا بھئی دیکھو ایسے کرتے ہیں کہ ارتغرل پر ہم رات کو حملہ کرتے ہیں یہ محل میں ہے اس کو مار دیتے ہیں جب یہ مر جائے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا یہ خد جائے گا ہی نہیں اور تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ایسے پلائن کرتے ہیں تو رات کو ارتغرل کے اوپر قاتلان حملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ شخص جو حملہ آور ہوتے ہیں وہ ایک آدمی ان میں سے پکڑا جاتا ہے باقی سارے مر جاتے ہیں مار دیے جاتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ ارتغرل یہ اجازت نامہ لے کر واپس آ جاتا ہے اور وہ جو آدمی پکڑا جاتا ہے اسے بادشاہ کیا کرتا ہے کہ اپنے مامو کے پاس دے دیتا ہے کہ آپ کی تحویل میں ہے آپ اس سے اگلوائیں کہ کون ہیں ہماری اس ریاست میں جو اس معاملے میں اندر ہی اندر سے ہمیں کاٹ رہا ہے اچھا وزیر جو ہے جب اس تک یہ بات پہنچتی ہے کہ ایک بندہ پکڑا گیا ہے تو اسے ماروں کیسے تو ایک عورت ہوتی ہے جو وہاں پر بادشاہ کے بھی بڑی قریب ہوتی ہے کنیز بن کے رہ رہی ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے اصل میں افتالیہ اور وہ اسما کے نام سے رہ رہی ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی باری لگواتی ہے کہ میں قیدی کو کھانا پہنچاؤں تو وہ قیدی کو کھانا پہنچانے جاتی ہے اور اس کو زہر کا کیپسول پاس کر دیتی ہے کہ اگر زیادہ مسئلہ ہو تو تم یہ کیپسول کھا کے مر جانا اور دوسری طرف ایک مسلمان عورت کی طرح نقاب اڑ کر اور وزیر سے تو اس کے ساز بات چل رہی ہے اور یہ بادشاہ کے مامو سے بھی وہ جو ہے نا اپنے تعلقات بڑے صحیح رکھتی ہے کہ میں بڑی پارسا بڑی نیک عورت ہوں اور مر جاتا ہے تو سارا الزام وزیر ایسے پلان کرتا ہے کہ مامو پر پڑ جائے کہ مامو دراصل ٹیمپلرز کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اسی لیے جو ہے مامو نے ساری ساز بات کی ہے اور مامو نے اسے مار دیا ہے تاکہ مامو کا راز نہ افشاہ ہو تو بادشاہ کو اتنا افز کے مامو کے خلاف بھرتا ہے کہ بادشاہ اپنے مامو کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا ہے اور فائنلی فیصلہ یہ کرتا ہے کہ میں مامو کی گردن اڑا دوں گا کیونکہ یہ ٹیمپلرز کے ساتھ ملا ہوا ہے اچھا اب چلتے ہیں ارترو کے طرف کہ ارترو جب واپس آتا ہے تو اس کے باپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ارتغرل تم جو ہے اب رہنے دو میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بھائی جس کی بہت دل آزاری ہوئی ہے یہ میرا جو ہے سائن کیا ہوا ڈاکیمنٹ بادشاہ کے پاس لے کر جائے کہ ہاں وی اگری ٹو سیٹل ان یور ایریا تو یہ یہاں سے نکلتے ہیں اچھا اب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ڈیسیزن ہو گیا لیکن ڈیسیزن کے اگلے دن جس دن ارتغرل کے بھائی گندودو نے جانا ہے بادشاہ کے پاس تو رات میں سلمان شاہ کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی اس کو ایک پرابلم ہوتی ہے بوائلز کی پرابلم ہوتی ہے سکن ڈیزیز ہوتی ہے اس میں شدید تکلیف ہوتی ہے بندہ مر بھی جاتا ہے جب تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس سے ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ یہی تکلیف تمہاری جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے تو بس ہیس جس سلمان شاہ بس فائٹ کر رہا ہے اس بیماری سے سمجھ لیں خیر گندودو جو ہے وہ ارتغرل سے کہتا ہے بھئی دیکھو باپ کی طبیعت بہت خراب ہے قبیلے والے بھی عجیب سے ہو رہے ہیں تمہیں ویسی پولٹک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تم ان کو کیسے سمال ہوگے میں رک جاتا ہوں تم چلے جاؤ اچھا اب اس چیز کو ارتغرل جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں تو اپنے ساتھ میں ایسا کرتا ہوں کہ نومان کو جو کہ شہزادہ ہے اب سب پر یہ بات کھل جاتی ہے کہ وہ شہزادہ ہے اور اس کی بیٹی کو اور اس کے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ یہاں محفوظ نہیں اور تم لوگوں نے بھی یہاں سے لیو ہی کرنا ہے تو میں ان کو پہلے لے کے چلا جاتا ہوں ایوبیوں کے پاس اس شہر میں انہیں محفوظ کر دوں گا کیونکہ یہاں ان پر ایک دفعہ تو حملہ ہو چکا ہے پھر بھی حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک دفعہ ٹینٹ میں ہی حملہ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے سلیمان شاہ کا یہ بلڈ برادر یہ انوالو ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح سلیمان شاہ کی جگہ پر آنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوتا ہے اینیوے اس کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ سلیمان شاہ بیمار ہے سلیمان شاہ اپنی بیماری چھپا کے رکھتا ہے اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی کو نہیں بتاتا لیکن وہ اس کو پتا چل جاتا ہے تو وہ اس چیز کو بھی یوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے بہرحال ایرترو جو ہے یہ نومان شہزادہ نومان کو اس کی بیٹی حلیمہ خاتون کو اور پھر اس کے بیٹا ہوتا ہے نومان کا ان کو لے کر اپنے ایلپس کے ساتھ اور اس دستخط ہوئے دستاویس کو لے کر یہ راستے میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ٹیمپلرز حملہ کر دیتے ہیں اور پھر اتنی کثیر تعداد میں حملہ کرتے ہیں کہ انہیں بکھر کے ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ حلیمہ جو ہے جو شہزادہ نومان کی بیٹی ہے وہ اتنی شدید زخمی ہو جاتی ہے کہ زندگی موت سے لڑنے والی کیفیت ہو جاتی ہے تو ایرترو اسے اور شہزادہ نومان کو لے کے ایک طرف نکلتا ہے دوسری طرف اس کے بیٹے ییت کو اپنے بہت ہی تابدار ایلپ ترگت کے ساتھ ایک اور طرف نکال دیتا ہے اور پھر باقی لوگ باقی ٹیمپلرز سے لڑتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ سلیمان شاہ کا یہ بیٹا ایرترو اس کے ساتھ شہزادہ نومان اور بیٹی حلیمہ یہ تو باحفاظت ایلپ پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن ترگت اور شہزادہ ییت یہ پکڑے جاتے ہیں اور پکڑ کر انہیں استاد آزم کی قلعے میں لے کے جایا جاتا ہے جہاں پہ ترگت کو شدید ٹورچر کیا جاتا ہے اس سے ایسی عدویات پلائی جاتی ہیں ایسی چیزیں پلائی جاتی ہیں کہ وہ اپنی میموری لوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ایونچلی اپنی میموری لوس کر جاتا ہے اور اسے یہ چیز بھولا دی جاتی ہے یہودہ تمہارا نام ہے اور تم نے جا کے ایرترو کو قتل کرنا ہے اور ایرترو تمہارا دشمن ہے اور ہم تمہارے دوست ہیں یہ سے پٹی پڑائی جاتی ہے اچھا وہاں پر ٹیمپلرز کے قلعے میں چونکہ اب وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سلیبی جنگ کا آغاز ہو جیسے کروسیڈ کہتے ہیں تو اس کے لیے وہ پوپ سے مسلسل براہ راست کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں تو وہاں سے ایک آدمی جس کا نام ہوتا ہے کارڈینل تھامس وہ آتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ لوگ واقعی ریڈی ہیں کے نہیں وہ جو ہے کوشش یہی کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس چیز کو انیلائز کیا جائے کہ واقعی یہاں پر اتنی بڑی فوج بھیجی جائے کے نہیں جو استاد آزم ہیں وہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ بھیجو اور کارڈینل تھامس اس چکر میں ہوتا ہے کہ اگر بھیجیں تو حالات موافق ہیں کے نہیں تو دونوں میں مسلسل ایک طریقے کی کولڈ وار چلتی رہتی ہے اچھا کارڈینل تھامس کو کچھ چیزیں استاد آزم غلط بھی بتاتا ہے اچھا کارڈینل تھامس کی نظر ہوتی ہے پوپ کی کرسی پر وہ چاہتا ہے کہ پوپ مرے تو میں پوپ بن جاؤں اس لیے اگر میں یہاں سے کوئی ایسا فیصلہ کر کے جاؤں جس سے سب خوش ہو جائیں تو پھر میری کرسی پکی اور ادھر استاد آزم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح فوج آئے اور پوپ جو ہے وہ مجھ سے خوش ہو مجھ سے راضی ہو اور میں وہ آدمی ہوں جو بیت المقدس میں داخل ہو کر اسے فتح کروں تو اب یہ تمام ان کے اندر انٹرنل معاملات چل رہے ہیں اور شہزادہ یید بھی ان کے پاس پہنچ گیا یہ شہزادہ یید کو تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے وہ روم لے جائیں گے اور وہاں پر جو ہے ہم ویٹیکن سٹی میں تمہاری پرورش کریں گے کیونکہ یہ آگے پلان کر رہے ہیں ان کی پلاننگ یہ ہے کہ ایونچولی اس کو ہم واپس لا کر سلجک ایمپائر کا بادشاہ بنائیں گے اور پھر جب سلجک ایمپائر کا بادشاہ ہمارے ہاں پلا بڑا ایک بچہ ہوگا تو وہ ہمارے اشاروں پر ناچے گا اور ہماری جو مرضی آئے اس حکومت میں ہم کرتے پھریں گے اور آہستہ آہستہ ساری حکومت کو ہم ہتیہ آ کر دوبارہ ایک اپنی حکومت کو عظیم الشان حکومت بنائیں گے ان کا پلان بنا رہے ہیں اچھا اب چلتے ہیں ایرترو کی طرف کہ ایرترو الیپو پہنچ گیا ہے اور وہاں پر الیپو پہنچ کر اس کو پتا چلتا ہے کہ شہزادہ ییت اور ساتھ ساتھ ترگت یہ تو قبضے میں آ گئے ہیں کن کے ٹیمپلرز کے اور ان کو بچانے کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا دوسری طرف شہزادی جو ہے حلیمہ وہ زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے اور تیسری طرف یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا جو وزیر کا جو بادشاہ کا جو مامو ہے جو سپہ سالار آزم ہے وہ قید میں ہے اس جرم میں کہ یہ ٹیمپلرز کے ساتھ ساز باس کر رہا ہے چوتھی چیز جو ٹیمپلرز کے استاد آزم صاحب کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لیپریسی والی عورتیں جو ہوتی ہیں جن کو ہو جاتی ہے لیپریسی ان کو وہ کائی ٹرائب میں بھیج کر ان کے جانوروں کے کھانے میں وہ لیپریسی والی چیزیں ملا دیتے ہیں جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے اجسام وغیرہ یہ وہ سب ملا دیتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ جانوروں میں یہ بیماری پھیلنا شروع ہوتی ہے اور لوگوں میں بھی پھیل جاتی ہے کچھ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ جانور بہت سارے مر جاتے ہیں اب کسی نہ کسی طریقے سے جو لوگ بچ جاتے ہیں وہ پھر ٹرائول کر کے جاتے ہیں لیکن یہ تمام معلومات ٹیمپلرز جو ہیں وہ بادشاہ کو وزیر ناصر کے ثرو پہنچا دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو مسئلہ ہے یہ تو سارے مر جائیں گے تو بیماری اور وبا لے کر آ رہے ہیں ایسے لوگوں کو جنہیں بیماری ہے وبا ہے کون ہے جو بھی ان کو بیماری ہے یہ تو سارے ملک کو آپ کے تباہ کر دیں گے اپنی بیماری میں تو اب جو ہے بادشاہ کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ ارترو سے کہتا ہے کہ بھئی تم لوگ تو بیمار قبیلے والے ہو تم تو میرا سارا ملک تحس نحس کر دو گے تو ارترو کہتا ہے نہیں ایسی کوئی بات مجھے تو نہیں پتا چلی انہیں کہا نہیں نہیں تم لوگ جو ہو وہ میں تو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم اب میرے ملک میں آؤ تو وہ جو قرار جو ان کے درمیان اقرار نامہ ہوتا ہے بادشاہ اسے پھاڑ کے پھینک دیتا ہے اب ارترو پریشان ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں تو بہرحال سمہاؤ وہ الیپو شہر کے باہر کیمپ آؤٹ ہوتے ہیں اور یہاں پر ارترو جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو بچایا جائے اس کیونکہ سپس سالار آزم اچھا آدمی ہے وہ سمہاؤ کر کر آکے کسی نہ کسی طرح جس دن اس کی گردن اڑانی ہوتی ہے وہاں پر اپنے ایلپس کے ساتھ پہنچتا ہے اور اس کی جان بچاتا ہے اور اس کو انڈرگراؤنڈ کر دیتا ہے اور ایونچلی اس کو باہر کی طرف پاس آؤن کر کے اپنے ٹرائب میں پہنچا دیتا ہے جہاں اس کی حفاظت ہوتی ہے اب اس جرم کی پاداش میں کیونکہ سب دیکھ لیتے ہیں ارترو نے یہ کام کیا کھولے آم کرتا ہے اب اس کو پکڑنے کی کوششیں ہوتی ہیں اور یہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو پکڑا دیتا ہے کیونکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح محل کے اندر داخل ہو کر اس چیز کو پتا لگایا جا سکے کہ یہ کیا معاملہ ہے کون ہیں وہ جاسوس جو اس کے پیچھے ہیں ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی پتا جلتا ہے کیونکہ حلیمہ خاتون کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اس کو شاہی محل کے ڈاکٹرز کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور وہ شاہی محل کے اندر ہی ہوتی ہے اور شاہی محل والوں کو یہ پتا جل جاتا ہے کہ یہ شہزادی ہے اور اس کا جو باپ ہے نومان وہ سلجک ایمپائر کے بادشاہ کا بھائی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ بڑے پولٹیکلی معاملات چینج کرنے شروع کرتے ہیں اچھا حلیمہ اور ارتور یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف بادشاہ کو ایلپو کے بادشاہ کو ایوبی بادشاہ جو ہوتا ہے اسے حلیمہ ہاتون پسند آ جاتی ہے وہ اس کے باپ سے بات چیت کرتا ہے کہ مجھے تمہاری بیٹی پسند آ گئی ہے اگر تو تم میری شادی اپنی بیٹی سے کر دو تو میں تمہاری معاملات کروں گا اور میں تمہیں تمہارے ملک میں بادشاہ بننے میں بھی مدد کروں گا اور اس طرح تمہیں بادشاہت بل جائے گی تو پولٹیکل گراؤنڈز کے اوپر وہ اگری ہو جاتا ہے اور ایٹرو کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو محل کے اندر جانا چاہتا ہے تاکہ وہاں پہنچ کر یہ بات یہ بادشاہ کو بھی بتا سکے کہ تم گھرے ہو غداروں میں اور حلیمے کو بھی بچا سکے اور وہاں سے نکال سکے تو انشاءاللہ تعالی مزید تفصیلات پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی